نمسکر کسان سواتھیوں کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم دے ہوں کہ یہ دس نئی قسمیں آپ کو بتانے والے ہیں کچھ قسمیں پچھلے سال بکسٹ کی گئی تھی تو کچھ قسمیں مرحب دو چار سال پہلے والی ساری قسمیں ہیں دو تین سال میں یہ ساری قسمیں کو بکسٹ کیا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں وہ دس قسمیں کون سی ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں کتنا اتفادن کون سی ورائٹی آپ کو دے سکتی ہے تو چلیے بیڈیو کی سلوات کرتے ہیں ایک دم نئی ورائٹی سے اس کا نام ہے ڈی بی ڈبلو تین سو ستر جس کو ہم کرن ویدہی نام سے بھی جانتے ہیں ڈی بی ڈبلو تین سو ستر ایک دم نئی ورائٹی ہے پچھلے سال ہی کسانوں کی بیچ میں اس کو اتارا گیا تھا اگیتی بوائی کے لیے اس کو بکسٹ کیا گیا ہے کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہیں این ڈبلو پی جڈ والے چھٹ میں اس کو آپ لگا سکتے ہیں جیسے پنجاب، ہریانڈا، دلی، راستان، پشمی، اتر پردیس، جمہو کسمیر، ہمارچل پردیس اور اترانچل جیسے راجو میں اگر آپ لگاتے ہیں تو ڈی بی ڈبلو تین سو ستر بڑی ہا اتفادن آپ کو دینے والی ہے اتفادن کی بات ہو دی تو چلیے جان لیتے ہیں کتنا اتفادن آپ کو دے سکتی ہے تو ارستان پہلوار تیس پوائنٹ بی ڈبلو تین سو ستر آپ کو اتفادن دے سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ برائٹی پسند آتی ہے تو اس کا بھی چین آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بیڈیو کے انتر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نئی برائٹر کے یا پھر کچھ پرانی برائٹر کے بیج آپ کو کیسے مل سکتے ہیں اب اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ سمجھ ہی بچا ہوا ہے تو یہاں پہ پیلاوہ بھولا رتوہ کے پرٹ اس میں سہنتیلتہ بھی پائی جاتی ہے کرنال بنت پر ترودھی یہ برائٹی ہے بوائی کا سمجھ آپ کو کافی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے تو بیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک یعنی اس کی اگریتی بوائی آپ کو کرنی پڑے گی بیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک اگر آپ بوائی کرتے ہیں تو یہ برائٹی ان راجوں میں اچھا اتفادن دے جائے گی پودے کی جو اچھائی ہوتی ہے 99 سنٹی میٹر کے آس پاس چلے جاتی ہے پکنے کا جو سمجھ ہوتا ہے ایک سو پچاہ دن میں یہ برائٹی پک کے تیار ہو جاتی ہے پر تھی ایک ہزار دانے کا وجن اکتالیس گرام کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نمبر دو والی برائٹی کے بارے میں نمبر دو پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ڈی بی ڈبلو تین سو اکارتر جس کو ہم کرن ورندہ نام سے بھی جانتے ہیں اگر کی بہائی کے لئے اس کو بکسٹ کیا گیا ہے نو پی جڈ والے چطر میں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں جسے پنجاب ہریارہ دلی تاجستان فشمی اتر پردیس جمہو قسمیر ہمارچل پردیس اور اترانچل میں اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو اچھا اتپادن ملے گا پیداوار کی بات کی جائے تو اوستن پیداوار اور دیس کو بھی فشمی اترانچل انگرام پیداوار اچھا دیوں پردیس پردیس کے لئے کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو وہی تیس سے پین تیس کے لئے کو پیداوار دے не کی چھمتہ رکھتی ہے پیلا رتواہ اس میں نہیں لگتا ہے بھلا رتواہ یہ نہیں لگتا ہے اس کے پٹور دی یہ وزارہ اس 저희 ساتھ کرنال بند بھی اس میں نہیں لگنے والا ہے اگر ہم جانیں کب بھوائی کرنیں ہے تو اس کی بھی اگیتی بہائی کرنی ہے 20 اکٹوبر سے 5 نومبر تک اس کی بہائی کر دینی ہے پکنے کا جو سمعہ ہے 150 دن کے آس پاس دیکھا گیا ہے اور پودے کی جو ہائیٹ یعنی اچھائے چلی جاتی ہے لگ بھک کسان سچو 100 سنٹی میٹر پودے کی جو ہائیٹ ہے وہ آسانی سے چلی جاتی ہے پڑتی ایک ہزار دانے کا اگر ہم وجن جانے ہیں تو ایک ہزار دانے کا وجن لگ بھک 46 گرام کی آس پاس پایا جاتا ہے یا ڈی بی ڈبل والی جو ورائٹی آئے اس کو کسان سچو بھارتی ہے یہ ہم جو انسندھان سنسان کے دورہ بکشت کیا گیا ہے کے لیے یہ ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نمبر تین والی ورائٹی کے بارے میں نمبر تین پہ ہم نے رکھا ہے ڈی بی ڈبلو 372 جس کو ہم کرن ورنو نام سے بھی جانتے ہیں اگیتی بہائی کے لیے اس کو انمودت کیا گیا ہے اس کو بھی آپ این ڈبلو پی جڈ والے چھتر میں لگا سکتے ہیں جیسے پنجاب ہو گیا ڈلی ہو گیا اس کے ساتھ آرستان ہو گیا پشمی اتر پردیس جمہو قسمیر ہمارچل پردیس اور اترانچل راجو میں آپ اس کو لگا پائیں گے اتران کی اگر ہم بات کریں تو آسٹن پیداوار تیس پوائنٹ آنٹالیس کنٹل تک مل جاتا ہے اور از اکترم پیداوار چونتیس پوائنٹ سائنٹیس تک آپ کو مل جاتا ہے مطلب تیس سے لے کے ساڑھے چونتیس کنٹل کے آسفاس آپ کو یہ پیداوار موٹی موٹا دے سکتی ہے یہاں پہ پیدا رتوہ اس میں بھی نہیں لگتا ہے ڈی بی ڈبلو تین سو بہتر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ بھولا رتوہ بھی اس میں نہیں لگتا ہے کرنال برنٹ بھی اس میں نہیں لگے گا بھوائی کا سمیں بیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک آپ کو چننا پڑے گا پکنے کا جو سمیں ایک سو اکیامن دن میں تیار ہو جاتی ہے پودے کی ہائٹ پنچانبے سے ستانبے سنٹی میٹر تک چلی جاتی ہے پر تھی ایک ہزار دانے کا وجہ لگ بھک بیالیس گرام کی آسفاس دیکھا گیا ہے اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نمبر چار والی برائیٹی کے بارے میں کسانس اچھو نمبر چار پہ ہم نے رکھا ہے ڈی بی ڈبلو تین سو سولہ جس کو ہم کرن پریمہ نام سے جانتے ہیں کرن پریمہ یعصی ڈی بی ڈبلو تین سو سولہ کی نام سے اس کو ہم جانیں گے یہ جو برائیٹی ہے سنچید دسہ یہ ساری برائیٹیاں سنچید دسہ کے لیے ہی ہیں اور پچھتی کے لیے یہ کافی انکول برائیٹی ہے ڈی بی ڈبلو تین سو سولہ پچھتی والی ایک برائیٹی ہے کسانس اچھو ڈی بی ڈبلو تین سو سولہ کو آپ کو این ای پی جڈ والے چھیتر میں لگانا جس میں پولوی اتر پردیس بیہار جھالکھن اڑیسہ پسچم منگال آسم اور اتر پولوی راجو کے میدانے چھیتر آتے ہیں اور پارن کی بات کی جائے تو اوستان پیداوار ایک سولہ پوائنٹ انسٹھ کنٹل پر ایکڑ تک مل جاتا ہے یعنی ایک اکڑ میں اگر ہم اوستان پیداوار کے بارے میں جانے تو ساڑھے سولہ کنٹل کی آسواس دیتی ہے ادھکنا پیداوار ستائیس پوائنٹ تیرپن یعنی ساڑھے ستائیس کنٹل تک تو مان کے چلیے وہی سولہ سے لے کے ستائیس کنٹل تک پیداوار یہ ورائٹی آپ کو دے سکتی ہے ادھک تابمان کے لیے ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی سو سولہ کافی سہنسیل ہے ادھک تابمان میں بھی اچھا اتپادن دیتی ہے وائٹ رسٹ کے پر تھی سہنسیل ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈ بلاسٹ یعنی بلاسٹ بیماری کے پر تھی بھی سہنسیل ہے پھولی اور بلائٹ کے پر تھی بھی یہ ورائٹی کافی سہنسیل مانی گئی ہے تو تین سو سولہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ پچھے تیب ہوئی کرتے ہیں تو یہ ورائٹی اچھا اتپادن کسان ساتھوں آپ کو دی بی ڈی بی ڈی سو سولہ دینے والی ہے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج ہماری نمبر پانچ والی ورائٹی کے بارے میں کسان ساتھوں نمبر پانچ پہ ہم نے رکھا ہے ڈی بی ڈی بی ڈی سو سو تین جس کو ہم کرن ویسنوی نام سے جانتے ہیں یہ ورائٹی دو ہجار اکیس میں ارسوشت کی گئی تھی تو بہت پرانی ورائٹی یہ بھی نہیں ہے بھارت کے اتر پشمی میدانی چھتر کے لیے سنچت آوستہ کے لیے اگیتی بہائی کے لیے یہ ارسوشت کی گئی ہے اس کو بھی آپ پنجاب ہریانہ دلی رائستان پشمی اتر پردیش جمہو قسمیر ہمارشل پردیش اترہ کھنڈ کے ترائی چھتر میں لگا سکتے ہیں اچھا اتر پادن آپ کو ملنے والا ہے اگیتی بہائی آپ کو کرنا ہے پچیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک اس کی آپ کو بہائی کرنے چاہیے اوستان پیداوار لگ بھر بتیس پوائنٹ ستہ سے کنٹرل پر سے ایکر تک آپ کو ملنے والا ہے تو یہ ورائیٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں بھی بیماریوں کے پر تھی اچھے سہن سیلتہ پائے جاتی ہے تو ڈی بی ڈبلو تین سو تین کا بھی چین آپ کر سکتے ہیں ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نومبر چھے والی ورائیٹی کے بارے میں کسان بھائیو نومبر چھے پر جو ہم نے ورائیٹی کو رکھا ہوا ہے اس کو آپ اتر پور بھی میدانی چھتر مدھ چھتر اتر پشتر میں میدانی چھتر میں آپ لگا سکتے ہیں ملہ پورے بھارت میں سائد آپ اس کو لگا پائیں گے اس میں پنجاب، ہریانڈا، دلی، راستان، اتر پردیس، جمہو، قسمیر، ہمارچت پردیس، اترکھنڈ کے تلائی چھتر بیہار، جھارکھنڈ، اسم، پشتر بنگال، اڑیسا، مدھ پردیس، گجرات اس کے علاوہ چھتیس گڑی، یعنی پورے بھارت میں جہاں جہاں پہ بھی گیہوں کی فصل لگائی جاتی ہے وہاں پہ آپ ڈی بی ڈبلو ایک سو ستہ سے جس کو ہم کرن وندنا نام سے جانتے ہیں اس کو آپ لگا سکتے ہیں لیکن سب جگہ پہ ایک سمان اتپادت نہیں ہے اب یہاں پہ کسان ساتھی ہو جو ہمارے اتر پشتر میں میدانی چھتر ہیں اگر آپ کو یہاں پہ اس کو لگانا ہے تو اگر آپ اس کی اگریتی بہائی کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو تیس سے لے کے انتالیس کنٹرل تک پیداوار آپ کو یہ اگریتی بہائی کرتے ہیں تو ملے گا اور اگر آپ سمائے سے بہائی کرتے ہیں تو چوبیس کنٹرل سے لے کے تیس کنٹرل تک پیداوار اتر پشتر می میدانی چھتر میں آپ کو ملنے والا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو اتر پوربی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اگریتی بہائی کرتے ہیں تو وہی چوبیس کنٹرل سے تیس کنٹرل تک پیداوار ملے گا اگر آپ سمجھ سے بہائی کرتے ہیں تو وہی انیس کنٹرل سے لے کے چوبیس کنٹرل کے آس پاس اتر پوربی میدانی چھتر میں ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی بی ایک سو ستاسی آپ کو پیداوار دینے والی ہے ملہب جگہ کے حساب سے پیداوار کم جادہ رہے گا اتر پوربی علاقے میں کم رہے گا اتر پشمی علاقے میں جادہ پیداوار دینے والی ہے لیکن اگریتی بہائی کریں گے تب ہی جادہ ملے گا اب پکنے کا سمجھ بھی ہم جان لیتے ہیں اگر آپ اس کو اتر پشمی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو ایک سو چھیالیس سے ایک سو اٹھاون دن کا اوستان مان کی چلیے ایک سو باون تیتپن دن میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو اتر پوربی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس دن میں یعنی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم بیماریوں کے پر تیسانسیلتہ جانے تو پیلا رتوہ بھولا رتوہ اس میں نہیں لگنے والا ہے اور بہائی کا سمجھ بھی آپ جان لیجئے اگر آپ اگریتی بہائی کریں گے تو ہی اچھا اوت پرن ملے گا تو پچیس اکٹوبر سے پانچ نومبر پچیس سے پانچ نومبر تک آپ کو بہائی کرنی ہے سمجھ سے بہائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ نومبر سے پچیس نومبر تک بھی اس کی بہائی کر سکتے ہیں لیکن اگریتی یعنی پچیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک بہائی کرنے سے بڑیہ فائدہ ملے گا کیونکہ ہم بہائی کریں گے تو ہمیں تھوڑا اگریتی کرنی چاہیے جس سے اچھا اوت پرن ہمیں مل سکے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نومبر سات والی ورائیٹی کے بارے میں کسان سیچوں نومبر سات پہ ہم نے رکھا ہے ڈی بی ڈبلو دو سو بائیس جس کو ہم کرن نریندر نام سے بھی جانتے ہیں کسان بھائیوں گے ہوں کی یہ ورائیٹی کافی فیمس ورائیٹی ہے اس کو آپ پنجاب، ہریارہ، راستان اتر پردیس میں جھاسی منڈل کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ جمو کسمیر میں جمو گا کٹھوہ جلہ چھوڑ کے ہمارچل پردیس میں اونہ جلہ اور پونگاٹ گھاٹی میں لگا سکتے ہیں اترکھنڈ میں تلائی چھتر بیہار اسم پشن منگال اور جھالکھنڈ میں آپ ڈی بی ڈبلو دو سو بائیس لگا سکتے ہیں اتر پردن کی بات کی جائے تو اگر آپ اس کو اتر پرشمی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ جو اتر پردن ہے چوبیس پوئنٹ اکیاسی کنٹرل سے لے کی تینٹیس پوئنٹ تیس کنٹرل تک دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ اس کو اتر پوربی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو یہاں پر یہ اتر پردن انیس پوئنٹ انیاسی کنٹرل سے لے کے پچیس پوئنٹ دس کنٹرل تک مل جائے گا اگر ہم آسان بھاسا میں سمجھے تو اتر پرشمی میدانی چھتر میں لگھبک چوبیس یعنی پچیس کنٹرل سے لے کے 33 کنٹرل تک اتپارن دیتی ہے اور اتر پوربی میدانی چھتر میں لگ بھگ 20 کنٹرل سے لے کے 25 کنٹرل تک اتپارن آپ کو ملنے والا ہے یعنی اتر پرشمی چھتر میں زیادہ پیداوار دیتی ہے پودے کی جو ہائٹ ہے اگر آپ اس کو اتر پرشمی میدانی چھتر میں لگاتے ہیں تو 103 سنٹی میٹر چلی جاتی ہے وہیں اگر آپ اتر پوربی میدانی چھتر میں لگائیں گے تو 95 سنٹی میٹر تک رہتی ہے مطلب تھوڑا کم رہتی ہے جو آپ کی فصل تیار ہونے والا سمجھ ہے وہ لگ بھگ آپ کا 143 دن رہتا ہے اتر پرشمی میدانی چھتر میں اس کے ساتھ میں اتر پوربی میدانی چھتر میں 121 دن میں یہ برائٹی تیار ہو جاتی ہے یعنی اتر پوربی میدانی چھتر میں تھوڑا سا برائٹیاں جلدی تیار ہوتی ہیں اگر ہم بالی آنے کا سمجھ جانے تو 95 دن میں اتر پرشمی میدانی چھتر میں بالی آ جائیں گے جبکہ اتر دن پر اتر پوربی میدانی چھتر میں جو ہے وہ بالیہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں پیلا اور بھورا رتوہ اس میں نہیں لگتا ہے تنہ اس کا کافی مجبوط ہوتا ہے یہاں پہ ہم جتنی بھی برائٹی آپ کو بتائیں گے اس میں سے سب سے مجبوط تنہ کہ اگر ہم بات کریں جس میں اگر تنہ مجبوط ہوتا ہے تو فصلے گردتی نہیں ہیں تو دو سو بائیس یعنی ڈی بی ڈی بی ڈی بلو دو سو بائیس جو کرن نریندر نام کی برائٹی ہے اس کا تنہ سب سے زیادہ مجبوط ہوتا ہے دو ہجار بیس میں کسانوں کی بیچ میں اس کو اتارا گیا ہے بھورای کا سمجھ پانچ نومبر سے پچیس نومبر تک بتایا گیا ہے اب ہم جانتے ہیں آج کی ہماری نمبر آٹھ والی برائٹی کے بارے میں نمبر آٹھ میں یہاں پہ ہم نے رکھا ہے ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو ستائیس جس کو ہم کرن سیوانی نام سے جانتے ہیں بھارت کے اتر پشمی میدانے چھتر میں سنچت دسامیں اگیتی بھوائی کے لیے اس کو بکشت کیا گیا ہے چوبیس دسمبر دو ہجار اکیس کو اس کو عدسوچت کیا گیا تھا پنجاب، ہریانہ، رائستان، دلی، پشمی اتر پردیس جمہو قسمیر، ہیمارچل پردیس اور اترہ کھنڈ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اوپرش کی بات کی جائے تو آوستن پیداوار بھتیس پوائنٹ چودہ کنٹرل تک ہے عرکتن پیداوار پیانتیس پوائنٹ پچاس کنٹرل تک یعنی بھتیس سے لے کے ساڑھے پیانتیس کنٹرل تک یہ ہے بھارتی ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو ستائیس آپ کو پیداوار دینے والی ہے سب سے بڑی بھی سیستہ اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اچھ تاپمان کے پرتی کافی سہنسیل ہے جیدہ تاپمان میں بھی جیدہ نقصان نہیں ہونے والا ہے سوکے کے پرتی کافی اوڑھو دی یہ ورائٹی ہے کرنال بند کے پرتی سہنسیل ہے پیلا رتوہ بھولا رتوہ اس میں نہیں لگنے والا ہے بالی نکلنے کا سمیں اٹھانوے دن کا ہے پکنے کا سمیں ایک سو پچپن دن کا ہے پودے کی جو ہائٹ ہوتی ہے لگ بھر اٹھانوے سنٹی میٹر آوستن چلی جاتی ہے بھوائی کا سمیں بیس اکٹوبر سے پانچ نومبر تک آپ کو کرنا چاہیے اتپادن کی اگر ہم بات کریں تو اتپادن میں نے آپ کو بتائی دیا اچھا اتپادن دینے والی ہے لگ بھگ 32 کنٹرل سے لے کے 35 کنٹرل تک یہ ہے ورائٹی آپ کو پیداوار دے سکتی ہے تو آپ ڈی بی ڈبلو 327 کا بھی چین کر سکتے ہیں ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں نمبر 9 والی ورائٹی کے بارے میں کسان بھائیوں یہاں پہ ہم نے نمبر 9 پہ رکھا ہے ڈی بی ڈبلو 332 جس کو ہم کرن عادت تی نام سے جانتے ہیں ڈی بی ڈبلو 332 کو اتر پشتی میں میدانے چھتروں کے سنچید دسم میں بھوائی کے لیے اس کو اگیٹی بھوائی کے لیے عرصوچیت کیا گیا تھا 24 دسمبر 2021 کو اس کو عرصوچیت کیا گیا ہے پنجاب، ہریانڈہ، ڈلی، رجلس تھان، پشتی میں اتر پردیس جمہو قسمیر، ہمارچل پردیس اور اترہ کھنڈ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اتر پادن کی بات کی جائے تو اوستن اتر پادن اکتیس پوائنٹ ستر کنٹل تک ہے ادکتہ پیداوار تین تیس پوائنٹ ساٹھ کنٹل تک دیکھنے کو مل جاتا ہے بھوڑا رتوہ، پیلہ رتوہ کے پرشترودی یہ برائیٹی ہے کرنال بند کے پر تسائنسیل ہے بالے نکلنے کا سمیں سو سے ایک سو بیس دن کا ہے پکنے کا سمیں ایک سو تیرپن سے ایک سو انسوٹ دن کا ہے اور پودے کی جو اچائی ہوتی ہے چھانیوے سے اٹھانیوے سنٹی میٹر چلی جاتی ہے بھوائی کا سمیں بیس اکٹوبر سے پانچ نومبر کے بیچ میں مانا گیا ہے، رکھا گیا ہے اب ہم جانتے ہیں نمبر دس والی ورائیٹی کے بارے میں نمبر دس پہ ہم نے کٹھیا گیہوں کی ایک قسم کو رکھا ہوا حالی راخ کے لئے اس کا نام ہے ,ดدو ڈابلو کچھ پن ڈیڈی ڈابلو کچھ پن کو ہم کان منجری رام سے بھی جانتے ہیں اس کو آپ مرد پردیش , گجرات , راستان ,36 گڑ کے لئے اس کو ص túصیت کیا گیا ہے اور پادن کی بات کی جائے مٹی مٹڑہ جانے سارے چودہ کنٹر سے لے کے لگ بھگ آپ کو سارے چودہ کنٹر لے پودے کی جو ہائٹ ہوتی ہے 22 سنٹی میٹر کی آسپار چلی جاتی ہے پکنی کا جو سمع ہے ایک سو سولہ دن میں یہ ورائٹی تیار ہو جاتی ہے موٹے گیہوں کی یہ ورائٹی ہے کافی اچھی ورائٹی ہے ادھک گرمی اور ادھک سوکے کے پر تھی کافی ہے سینسیل یہ ورائٹی ہے تو آپ ڈی 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 ڈبلو پچپن بھی لگا سکتے ہیں جس کو ہم کرن منجلی نام سے جانتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دس یہ جو کسمیں بتائی ہیں یہ ساری کسمیں تین چار سال میں یا چار پان سال میں بکست کی گئی ہیں اور سبھی کسمیں بہت ہی اچھی کسمیں ہیں اچھا اتپالن دینے والی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس کا آپ شہران کر سکتے ہیں اگر ہم جانے کی ہم اس کے بیج کو کہاں سے کھرید سکتے ہیں تو پندرہ ستمبر دو ہزار تیس اگر آپ یہ میری ویڈیو پندرہ ستمبر دو ہزار تیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو پندرہ ستمبر دو ہزار تیس کو جو آپ کا یہ بھارتی ہے گیہوں جم جو انسندھان سرنسان کرنال میں ہے اس کا جو سیڈ والا پورٹرہ سان اوپن ہو جائے گا تو آپ آن لائن یہاں پہ ریشٹیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بیج ہے لگ بھار کم سے کم در دس کلو جو نئی ویڈیو ہیں جیسی آپ کا ڈی بیڈیو دو تھین سو سترہ تین سو اکاترہ اور تین سو اہترہ تین سو سولہ اور ڈی دی ڈیو آپ کا پچپن ہو گیا یہ پانچ نئی جو ویڈیو ہیں ان کے بیج آپ کو لگ بھگ کم سے کم دس کلو کے آس پاس مل سکتے ہیں اور باقی جو قسمیں ہیں جیسے دو سو بائیس تین سو تین ایک سو ستاسی ان کے بیج بھی آپ کو مل سکتے ہیں بس ایک بیگ آپ کو اس کا بیج ملے گا اور جو نئی بریٹی ہیں اس کے کم سے کم دس کلو بیج آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو آنلائی ریسٹیشن کرنا پڑے گا ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دھنے بات